ناظرین ماضی میں بھی اتنی زیادہ ترقی کر چکت اس حوالے سے ہم سب سے پہنے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ساویر شامل ہے قرآن پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے حوالے سے ایک اے جہازی سفر کا ذکر موجود ہے بائبل کی کتاب وزکیل میں اڑنے والے رتھوں کا ذکر ہے جنہیں کروب کہا گیا ہے عبت کی قدیم کتاب وکنٹوئیا اور ٹینٹنا میں اڑنے والی مشینوں کا ذکر ہے جنہیں لوگ پرلز کہتے تھے ہنڈیوں کو قدیم کتاب رامائن مہا بھارت ویرہ میں اڑنے والے رتھوں کا ذکر بہت جگہوں پر ملتا ہے یونان کی دو مالائی داستانوں میں بھی اڑنے والی سواریوں کا بکسرت ذکر ملتا ہے قدیم یونان پر جب فلمیں بنتی ہیں تو ان میں بہت آسانی ایسے اڑنے والے رتھ اور دیگر چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے تاریخ تبری میں توہان نو کے دور میں دو بادشاہوں کے ہوای جہاز کا تذکرہ پڑھا جا سکتا ہے قدیم بابل میں آشوری تہذیب کے کتبوں پر ایک طاقتور بادشاہ عطانہ نامک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے پرندے پر سفر کرتا تھا نینوان نامی کے دین تہذیب سے ملنے والی ایک قدیم تختی جس پر ایک داستان درج ہے اس میں واضح لکھا ہے کہ گلگامش کا ایک دوست انک دوانے اسے اپنے پہلے سفر کا چشمدید واقعہ سناتا ہے تمام حوالوں سے چند باتیں تو بڑی واضح وجہ چکی ہوتی ہیں کہ قدیم ادوار میں بھی جہاز ہیلیکرپٹر رورنٹ سے بھی جدید اجادات ہو چکی تھی جن کے ذریعے انسان دور دراز کا سفر کرتا تھا دوسرا یہ کہ انسان سے پہلے بھی خلا میں جا چکا ہے اور خلائی سفر کر چکا ہے اس میں وہ کہاں تک گیا اور کتنا کامیاب ہوا ابھی تک سائنس دان یہ جاننے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں مصر میں فیجیم کے مقام پر ایسی پینٹنگز ملی ہیں جن کی رنگ ہزاروں برس گزر جانے کے پاو آج ڈیل کے نہیں پڑے جبکہ ایسے رنگ جدید دور میں بھی ابھی تک دریافت نہیں ہو سکے ویلینگ قوم نے نظریہ پیش کیا کہ پچیس سو قبل مسیح میں عراق میں تلائی لیکٹرونٹ ریٹنگ کے ثبوت ملتے ہیں امیر کی ریاست تیلیفورنیا میں کوسو نامی پہاڑی سلسلے کے قریب لاکھوں سال پرانا سپارک بلگ فروری دوہزار تس کو ملا جرمن ریسرچر ڈاکٹر کولنفرنگ کے مطابق ترتالیس سو برس قبل مصر کے لوگ بجلی استعمال کرنا جانتے تھے انیس سو اڑتیس میں بغداد کے قریب اڑھائی ہزار سال پرانی تیزیب کے کھنڈرات سے ایک الیکٹرک بیٹریز ریافت ہوئی قدیم موابطوں سے ملنے والی تصویروں میں ڈی این اے کی تصویر بھی شامل ہے یعنی وہ ڈی این اے سے بھی متعارف تھے قرآن سربہ فلک امارتیں، ہوائی جھاز، سینیما، ٹیلی ویجن، اجرام فلکی کا مشاہدہ کرنے والی رسط گرائیں اور دربینیں، بینک، آبدوز، کشتیاں، راکٹ، بجلی کا استعمال، برکیتار، ٹیلی فون، وائرلیس ویرہ، ہر جدید اجاد کی تفصیل اس قصے میں موجود ہے اسی طرح یہودیوں کی مقدس کتاب میں ملکہ سبا اور ساکلوتا بیٹا، مینلک میں بھی سلمان کے گھر میں الیکٹرک بلپ کا ذکر موجود ہے اس کتاب کو قبیران اگست بھی کہا جاتا ہے اٹھارہ سو قبل مسیح میں لکھی گئی کتاب اگستہ سہمیتہ میں الیکٹرک بیٹری کی تیاری کی تفصیلات کا موجود ہونا اور حضرت نوہ علیہ السلام کا کشتی میں مہر بنانا جس کا مطلب ایسی روشنی جو کہ سورج کی طرح ہو اور اسی طرح یہودیوں کی مقدس کتاب کیبران اگست میں الیکٹرک بلپ کا بھی ذکر ملتا ہے اور ناظرین ان ساری باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماضی میں بھی انسان جس طرح ہم آج ترقی کر چکے سے بھی زیادہ ترقی کر چکے تھے تو کیا یہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی کیا ہم سے بہت بعد میں بھی لوگ اسی ریسرچ میں مصروف ہوں گے کہ ان سے پہلے اتنے ترقی آفتہ لوگ موجود تھے آگے کیا ہوگا